کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے چلتے دنیا کے کئی دیش اب پوری طرح سے سترک ہوتے دیکھ رہے ہیں وہیں بھارت بھی اومیکرون کے معاملوں اور اس کے خطروں کو دیکھتے ہوئے کئی مہتپون نرنے لے رہا ہے آپ کو بتا دیں ڈی جی سی اے کی اور سے بھارت آنے والے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے نئے گائیڈ لائنز جانی کر دی گئی ہے ان گائیڈ لائنز کے مطابق یاتریوں کو اپنا چودہ دن کا سیلف ڈیکلیریشن بھی دینا ہوگا اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ڈی جی سی اے کی نئی گائیڈ لائنز ہے کیا درزہ گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ یاتریوں کو ایئر سویدہ پورٹل پر اپنا چودہ دن کا سیلف ڈیکلیریشن دینا ضروری ہوگا یعنی کہ یاتری کہاں کہاں کی یاترہ کر کر بھارت آئے ہیں یہ بتانا ہوگا دوسرا یہ کہا گیا ہے دوسری گائیڈ لائن میں کہ کانپریکٹ پریسنگ کے لیے بھی یاتری کو پوری جانکاری دینی ہوگی یعنی کہ اگر انہیں پریس کرنا چاہے اگر پرساشن تو اس لیے پوری جانکاری بھی یاتری کو دینی ہوگی تیسری گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ ائرپورٹ پر آٹی پی سی آر کی الگ سے سفیدہ ہو جہاں یاتریوں کا ٹیسٹ کیا جا سکے یعنی کہ اب اے اپورٹ پر الگ آٹی پی سی آر کے سویدہ ہوگی جہاں پر یاتیوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ کوویڈ پروٹکول کا صحیح سے پالن کیا جائے اس کا خاص دھیان رکھنا ہوگا تو لگاتار اب دی جی سی اے کی طرف سے یہ نئی گائیڈ ڈائنز جاری کر دی گئی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ دکشن اپریکا میں ملا کرونا کا نیا ویریانٹ اومیکرون نے دنیا بھر میں چنتہ بڑھا دی ہے وہیں اب تمام دیشوں نے یاترہ پرتیبند بھی کر دیا ہے اور ایسے میں امریکہ نے کوویڈ نائنٹین کے بیڈینٹ کے چلتے دکشن اپریکا اور ساتھ اڈنے اپریکی دیشوں سے گیر امریکی ناکریکوں کی یاترہ پر سنواز سے ہی پاوندی لگا دی ہے تو یعنی کہ پوری طرح سے اومیکرون کو لے کر دنیا جو ہے سترک ہو چکی ہے اور اسی لیے بھارت بھی پوری طرح سے ایلرٹ ہے جس کو دیکھتے ہوئے اب دی جی سی اے نے یہ نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہے کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون کو لے کر دیش اور دنیا میں دہشت کا محول ہے کئی اسے لے کر کینڈ اور توام براجو سرکاریں ایلرٹ ہو چکی ہیں اس بیچ اتر پردیش سرکار کے سواسطہ بھاگ نے بھی سکول لے کر جلو کو اوشک تیاری کرنے کے لیے دش اور نردیش جاری کر دیئے ہیں جس میں ضروری پروٹکول سکتی سے فالو کروانے کے آرڈر دیئے گئے ہیں ویسواسطہ بھاگ دوارا دیئے گئے دش اور نردیشوں میں کہا گیا ہے کہ جہاں کورونا کا نیا ویریانٹ اومیکرون پایا گیا ہے جیسے افریکہ سے آنے والے COVID-19 مریضوں کو ایک الگ آئیسولیشن فیسلیٹی میں آئیسولیٹ کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ نے دھارے پروٹکول کے حساب سے ان کا علاج ہو اور کانٹریکٹ پریسنگ کی بھی جائے گی ایسے میں آپ کو بتا دیں مکھے منتری یوکی آدیتنات نے آلہ دکالیوں کو سترکتہ سے کام کرنے کے نردیش بھی دیئے ہیں درستہ اوتر پردیش میں اس نئے ویریانٹ کو لے کر لکھناو سمیت سبھی جلوں میں ویدیش سے آنے والے لوگوں کی باریکی سے جانچ کے نردیش بھی جاری کر دیے گئے ہیں ایسے میں نگرانی سمیتیوں سواستے بیبھاگ کے دلوں اور جلہ ادھکاریوں اور انہی ادھکاریوں نے بھی زمینی اسطر پر موچا سمحال دیا ہے یعنی کہ اب اتر پردیش میں بھی ایلرٹ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اومیکرون کو لے کر ویدیشوں سے آنے والے لوگوں کی باریکی سے جانچ ہوگی یہ مکھے منتری کی طرح سے کہا گیا ہے ساتھی ذات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتر پردیش میں جو بھی باہر سے یادرہ کر کر آئے گا ویدیش سے اس کو ایک الگ جگہ پر ہی آئیسولیٹ کیا جائے گا